بلیک بیری فونس بنانے والی کمپنی یہ تین گلتیاں کر کے برباد ہوئی پہلے صرف کی پیڈ والے فون ہی چلتے تھے جن سے صرف فون کرنا اور میسج پڑھنا دو ہی کام ہو سکتے تھے لیکن پھر رائی ایم کمپنی نے لانچ کیے اپنے بلیک بیری کے سمارٹ فون جن کے نیچے ایک کی بورڈ تھا تب لوگوں نے سوچا کہ اس سے جوڑدار فون تو بن نہیں سکتا اور بلیک بیری کے فونس نے پورے مارکیٹ پہ کبجہ کر لیا کیونکہ تب بلیک بیری کا فون خریدنے والے آدمی سے آرام سے دس لڑکیاں بھی پٹ جاتی تھی لیکن پھر دوہجار دس میں ایپل اور سیمسنگ نے بھی اپنے سمارٹ فون لانچ کر دیئے جن میں پوری ٹچ سکرین ہوتی تھی اور وہ بلیک بیری کے فونس سے کئی گناہ جوڑدار تھے اس کے بعد بلیک بیری والے فونس سے گاؤں والی چمپاوی بٹنی بند ہو گئی اور پھر اس کمپنی نے کیے تین گلتیاں پہلی تب بلیک بیری والوں کو بھی اپنے فونس سے کیبورڈ ہٹا کر فل سکرین والے فون لانچ کرنے چاہیے تھے لیکن انہوں نے اہکار میں ایسا نہیں گیا دوسری انہوں نے اپنے فونس میں باقی کمپنیوں کی طرح انڈرویڈ نہیں اپنا ہی سوفیئر یوز کیا اور تیسری انہوں نے ہمیشہ ٹائم کے ساتھ بدلنے سے منع کیا